دہلی میں درگاہ روشن چراغ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر مذہب کے افراد ایک ہی سپھ میں نظر آتے ہیں بھارت کے قومدار الحکومت دہلی میں کئی سارے بزرگان دین اپنے مزارات میں آرام فرما ہیں اور وہ اپنی روحانیت کے وجہ سے مرجع خلائق ہیں انہی میں سے ایک حضرت مخدوم نصیر الدین محمود روشن چراغ کی بھی شخصیت ہے جن کا آستانہ دہلی کے کنارے چراغ دہلی میں واقع ہے اس درگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر تعداد غیر مسلموں کے ہوتی ہے یہاں پر ہندو مسلمسی کے سائے سب آتے ہیں حضرت کے زمانے بھی چھوٹی ہے جس کو تک تو ہوتا ہے حضرت اسی میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے اسی میں بیٹھ کے اپنے مجیدوں کو چلتا ہمارا کناہ کرتے تھے عدمی رواداری، فرقہ واریت، نفرت اور فسادات کے اس ماحول میں ہندو مسلمی جہتی کے لیے یہ درگاہ زندہ مثال ہے میرے کو یہاں پہ آکے بہت اچھا لگی میں جات پات کا بوری بانتی بہتکل بھی کہ میں ہندو ہوں کہ میں یہاں پہ نہ آؤں میرے کو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آکے ہم درگاہ میں آتے ہیں اپنی مراد ماننی کے لیے اور سکون کے لیے آتے ہیں اور اس وجہ سے آتے ہیں ہم زیارت کریں درگاہ کی اپنے دل کی بات کہیں روشن زمین سے اگر ہمیں بھائی چارہ اور آمنو آشتی کا کوئی نمونہ دیکھنا ہو تو یہ درگاہ حضرت خاجر نصیر الدین شاہ چشتی اس کی زندہ مثال ہے یہاں پر ہندو بھی آتے ہیں اور مسلمان بھی آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ نصیر الدین چراب بہلوی بڑے خاموش مزاج اور آفیت پسند تھے یہی وجہ ہے کہ یہاں ان کی درگاہ میں محفل سما اور قوالی کا احتمام نہیں کیا جاتا ای ٹی بی بھارت کے لیے دہلی سے سوہل اکبر قاسمی کی ریپورٹ